بسم اللہ الرحمن الرحیم رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا کچھ حضرات آج کل یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا یہ سنت ہے اور اس میں فضیلت خاص فضیلتیں ہیں رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کی میں اس کی حقیقت آپ کے سامنے واضح طور پر بیان کروں گا جہاں تک رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کی بات ہے جیسا کہ آپ حدیث اگر دیکھنا چاہیں تو مصند احمد میں دیکھئے گا جل نمبر دو صفحہ نمبر تیہتر پہ اور سمائل کبرا میں جل نمبر بارہ صفحہ نمبر پانسو چودہ کھول کر دیکھیں اس میں یہ باتیں ملیں گی جو آپ کو بتاؤں گا بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو ہیں ان سے عمرہ کرنے کی رجب کے مہینے میں ثبوت ملتا ہے رجب کے مہینے میں انہوں نے عمرہ کیا ہے اور بعض حضرات حضرت ابن عمر تو کسرت سے عمرہ کیا کرتے تھے رجب کے مہینے میں یہ جو ہے مسلم میں حدیث سے ثابت ہے صحیح حدیثیں موجود ہیں اس کے علاوہ جہاں تک حضور علیہ السلام کے بارے میں ہے حضور علیہ السلام نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہے یا نہیں صحیح حدیث دونوں طرح کی ہے کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا ہے کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہے کرنا بھی ثابت ہے نہیں کرنا بھی ثابت ہے یعنی دونوں طرح کی باتیں آ رہی ہیں سامنے حدیثوں میں حضور علیہ السلام کے متعلق کہ حضور نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے لیکن صحابہ اکرام کا معمول بھی یہی تھا میں نے نام لیا حضرت عمر کا ہے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا کرتے تھے جو ہے سلف سالحین کا طریقہ ہے جو ہے صحابہ اکرام کا طریقہ تھا اسی لیے بعض علمانے کتابوں میں یہ لکھا ہے رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا مستحب ہے بہتر ہے اگر کوئی کرتا ہے تو اچھی بات ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیں رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کی شریعت میں ممانیت نہیں ہے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس سے یہ پتا چلتا ہو کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا ناجائز ہے رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا گناہ ہے ممانیت نہیں ہے رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا ایک ممانیت نہیں نمبر دو سلف سالحین صحابہ اکرام کا طریقہ بھی رہا ہے اسی لیے مستحب ہے کہ رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ کرے لیکن رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کی کوئی خاص فضیلت ہو کوئی خاص مقدار میں زیادہ ثواب ملنے کی سراحت ہو ایسی کو کوئی روایت نہیں ہے جس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے اگر کوئی رجب کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے صلف صالحین کا صحابہ کا طریقہ تھا یہ سمجھ کے کرتا ہے تو ٹھیک ہے کر سکتا ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن خاص فضیرت نہ سمجھے شریعت کا حکم نہ سمجھے کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا شریعی حکم ہے ایسا نہ سمجھے اصلاح کر لیجئے اس کو یہ ضروری باتیں تھیں عمرہ کے متعلق رجب کے مہینے میں میں نے مکمل خلاصات دے دیا ہے آپ کو اگر میری باتوں کو غور سے سنیں گے انشاءاللہ یہ ساری باتیں حل ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارسپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارسپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں